آج ہم لوگ دوبارہ سے کھینلے والے کیٹ گوز فشنگ جس میں ہم لوگوں کو یہاں پر کافی زیادہ فشیز پکڑنا باقی ہے اور یہ پانی بہت زیادہ ڈیپ ہے ہم لوگوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں ایک تو بھائی خود پکڑی نہیں جاتی اور اوپر سے اپنا میرے ہاتھ میں ہڈی آنے والی ہے یہ جو یلو کا لگی میڈیم سائز فشیز ہے نا یہ بہت بری ہیں اس فش کا تو کوئی بھی مجھے پیسے ملنے نہیں والے لیکن ہم لوگ اس ہڈیوں کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں کسی بڑی فش کو پکڑنے کے لیے اوکی قائز دفعہ تو میں نے کافی دور پھینکا لیکن کوئی بڑی فش پکڑ میں آ جائے نہیں 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 قائز کوئی ارے یار قائز ہم لوگوں کو ایک بڑی فش چاہیے تھی لیکن جتنا دور سے ہم لوگ فش کو پکڑیں گے نا اتنے چانسز ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ہڈی آنے والی ہے ارہ ماں پر آپ تو رہا اپگریٹ کر لو یار ہاں چوب میں بھی سوچ رہا تھا کہ اپنے پاور روڈ کو صورت اپگریٹ کر لو تو قائز سب سے پہلے تو قائز میں یہ چھوٹا سا اپگریٹ کرنے والا ہوں 300 ڈالرز کا آرے چلو یہ تو اپگریٹ ہو گیا اوکے ابھی ہم لوگ دوسرا اپگریٹ کریں گے ویسے ایک منٹ میں اس کو انکریز کرتا ہوں یہ بھی 500 ڈالرز کا ہے اور یہ تو کافی ساتھا ایکسپینسیف ہے ہاں چوب یہ چیزیں ساری ایکسپینسیف ہیں لیکن میں نے یہاں پر کچھ اپگریٹ کیے تو ہیں اب قائز یہاں پر اس ہڈی کو دوبارہ سے پھینکتا ہوں لیٹسی کہ یہ ہڈی کیا کرتی ہے لیکن ایک منٹی ہے دوبارہ سے یہ فشز ہماری ساری ساری فش کو کھا جاتی ہیں آرکھ یار امام پر ہم لوگوں کو پکڑنا کیا ہم لوگ کو کاؤ فش پکڑنی ہے اور کاؤ فش جو ہے نا وہ یہ والی فش ہے اور یہ لاش فش کے اندر آتی ہے کافی زیادہ بڑی ہے یہ فش دو ہزار پانسو ہم لوگوں ملیں گے ویسے امام پر ہم یہ کاؤ فش کیسے پکڑیں گے جو اب یہ اوکے ابھی اگر کسی نے بھی نہ کھایا تو ہم لوگ آرام سے اس کو کھینچ کے لے جائیں گے ویسے بھائی مجھے یہ والی فش تو نہیں چاہیے تھی آرہے میں تو کٹا آرہ میں اس کو دوبارہ پھینکتے انچان یہ آٹھ سو ڈولر کی اگر اس کو کوئی اور کھا گیا تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا دوبارہ پھینکو مست پھینکو یار اوکے گائز یہ میں نے دوبارہ پھینکا اس دفعہ کوئی بڑی مشلی پکڑ لے لیکن چھوٹی مشلی نے پکڑا اور وہ بھی ہڈیاں میرے پاس آرہی ہیں اوکے میں نے دوبارہ پھینکا اس دفعہ کوئی بڑی مشلی آنی چاہیے ویٹا منٹ ارے یہ کونسی فش آگی اور اس کو بھی تم لوگ کھا جاؤ نہیں مطلب کھا جاؤ مجھے نہ ہڈیاں چاہیے مجھے نا فش تو چاہیے ہی نہیں اوکے دوبارہ سے اوکے دوبارہ سے ارے یار نہیں کھا جو بھائی تم لوگ نا سارا کا سارا کھا جو کیونکہ نا ہم تو یہاں پر فش پکڑنے ہی نہیں ہے نا ہم تو یہاں پر بھائی ہڈیاں پکڑنے کے لیے آئے ہیں اوکے بیٹا منٹ کیا پتا کوئی بڑی فش مل جائے اوہ مائے گوڑ گائز یہ بڑی فش ملنے ہی والی تھی لیکن دوبارہ سے میرے پاس تو ہڈیاں ہی آنے والی ہیں اور کوئی طریقہ ہوگا ہم پر اس کو منپلیٹ کرنے کا یار کیسے منپلیٹ کروں یہ بڑی والی مشلی پکڑنے کے لیے ہم لوگوں کو بگر بیٹ چاہیے ٹھیک ہے تو میں کہ کرتا ہوں کہ اس کو پکڑتا ہوں اور اس کے بعد یہی پر نیچے کی طرف ایک اور مشلی ہے اس کو پکڑتا ہوں آپ گائز ویسے ایک منٹ ہم لوگوں یہاں پر ایک اپگریٹ مل چکا یہ کیا ہے آرے حرامان پہ آپ نے ہم لوگوں بوٹ ملے گا اوہ اگر ہم لوگوں بوٹ ملے گا تو ہم لوگ تو آگے کی طرف جا کے فشیز کو پکڑیں گے آرے یہ دیکھو نا ماں بیسک بوٹ گوڈ بوٹ یہاں پر سپیڈ بوٹ بھی ہے ماں پہ ہم لوگوں کو بوٹ مل گیا ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی واقعی میں گائز اگر ہم لوگوں کو بوٹ مل گیا تو مزہ آ جائے گا آرے لیکن بوٹ ملے گا کیسے سنچین بوٹ کے لئے 35000 ڈالرز کرنے اور میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں بوٹ کو ان لوگ کروں لیکن اپنا میں بڑی مشلی کو پکڑوں گا لیٹس گو گائز میں نے بہت دور پھینک دیا اوکے کدھرے بڑی مشلی جلدی آجا پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے ارے یار بھائی جائے ان چھوٹی مشلیوں نے کیوں پکڑ لیا جب میرے پاس بڑی مشلی آئی رہی تھی آرہاں دوبارہ ٹرائی کرو مجھے لگ رہا اب آپ کو بڑی مشلی پکڑ کامی نہیں لگی یہ دیکھو گائز ہم لوگوں چھوٹی مشلیاں میرے رہی ہیں اور وہ بھی ہڈیاں ہی میرے پاس آ رہی ہیں واقے آرہاں بھائی یہ کیا چکر ہم لوگ پیسہ کیسے کمائے ہیں کیا اس طرح آرہاں بھائی ہم لوگ تو کمی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آرہ اوکے چوب یہ تو مل چکی ہے مجھے شارک آرہاں بھائی ہم لوگ کو بہت بڑی مشلی چاہیے اوکے رکھ جا میں دوبارہ کو پھینکتا ہوں one two three and go let's go قائز بہت دور گئی ہے اور کوئی بڑی مشلی پکڑ لے یہ چھوٹی مشلیاں کیوں پکڑ نہیں ہیں آرہاں بھائی فل نیچے کی طرف جہاں ہم لوگ کو یہ والی مشلی پکڑ نہیں ہاں یہ جو orange فش دیکھ رہی ہوں نا قائز ہمیں یہ والی مشلی پکڑ نہیں لیکن اس کو کیسے پکڑوں میں بھائی ہڈی کھا لے تو آرہ یہ ہڈی نہیں کھائے گی آرہاں ہڈی کیسے کھا سکتی چھو اب مجھے تو یہی والی فش کو پکڑنا تھا جو تم لوگ نے کہا اس نیچے کی طرف دیکھا یہ ہے کاؤ فش چلو اب دوبارہ ٹرائے کرو کیا پتہ اس طرف ہے ہمارا لکھ بن جائے چھو اب یہ چھوٹی چھوٹی مشلیاں اتنا تنگ کر رہی ہیں یہ دیکھ رہا بھائی یہاں پہ کتنی فشیز ہیں ہم لوگ کیسے جائیں گے نیچے کی طرف یہ دیکھو ہمارا کاؤ فش ہم لوگ کیسے پکڑیں گا چھو اب کوئی ایسا ویٹ چاہیے اپنے لائن کے اوپر کہ سیدھا جہاں سے نیچے کی طرف چلا جائے پھر ہم لوگ پکڑ سکتے ہیں مجھے یہ 5,000 کا یہ یوز کرنا پڑے گا یہ تو بہت زیادہ ایکسپنسیف ہے ہاں چھوٹ ایکسپنسیف تو ہے لیکن میں نے پرچیز کر لیا چلو پھر ہمارا پھینکو اس کو اوکے میں نے پھینک دیا ہک کو اب تو یہ ہک جائے گا فل نیچے کی طرف لیکن یہ میں نے کتنی بڑی گلتی کر دی اوکے بھائی لیٹس گو میں نے بڑی والی فش پکڑ لی یہ ہوئی نہ بات لیکن ہم پہ پانچ ہزار کا خرچہ کرنے کے بعد یہ مچھلی آئی ہے کوئی بات نہیں چوب ہمارا کم سے کم مشن تو کلیر ہوا اس کو بیچتے ہیں اب ہم لوگ گائز یہ ہم پر مسترڈ فش کو پکڑنا ہے اب یہ مسترڈ فش کونسی ہے آرے ہمارا پھر یہ تو سمال فش کے اندر آتی ہے نہیں سنچے سمال کے اندر نہیں ارے یہی سب سے گدی والی مسترڈ فش جو ہمارا سارا کا سارا کھانا کھا جاتی ہے ہمیں وہ پکڑ نہیں ہے اس کو تو گائز میں آرام سے پکڑ لوں تین فشی سے پکڑنا ہے ٹھیک ہے رکو اپنے لوگ دیکھنا میں کیا مس طریقے سے پکڑتا ہوں wait a minute یہ تو کچھ زیادہ نیچے چلا گیا ارے باپرے باپ یہ کدھر چلے گی اندھیرے میں آرامان بھا یہاں پر تو کوئی ارے یہ دیکھو یہ گلائنگ مچھلی آرامان بھا یہ کونسی فش تھی ارے یہ دیکھو یہاں پر بھی گلائنگ مچھلی ہے لیکن اب ان کو ہم لوگ پکڑ نہیں سکتے اوکے اوپا کے طرف جاتے ہیں ہم لوگوں نے اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی مست اوہ یہ کونسی فش ہے تانیر آرامان بھا لیکن اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے آپ کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے ہاں چو میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اس کو پکڑ نہیں پھایا نہیں کوئی بات نہیں میں یہاں سے گلائنگ ایک چھوٹی سی مشلی کو پکڑتا ہوں اور اس کے بعد مسترڈ فش کو پکڑتے ہیں اوکے لیٹس گو کہاں پر ہے مسترڈ فش یہاں پر تھی نا ہاں دوبارہ ہم لوگوں نے پکڑ لیا مسترڈ فش کو یہ وہی فش ہے جو ہمارا سارا سارا کھانا کھا جاتی تھی اوکے اس کو بیچتا ہوں یہی سے ہم لوگ نیچے کی طرف سے ایک چھوٹی سی مشلی کو پکڑ لیتے ہیں اوکے پکڑ میں آجا یہ والی نہیں پکڑنا چاہتا میں وہ پکڑنا چاہتا ہوں جو کونٹری ٹی میں زیادہ ہو یہ کیا ہے رامو پر یہاں پر تو ہم لوگ ایک مشلی بھی پکڑ نہیں پائیں گا ایسا کیسے ہو تھا چاہتا ہم لوگ ایک بھی فش پکڑ نہ پائیں اوکے اب ہم لوگ مسترڈ فش کو پکڑیں گے یہ میں نے پھینکا لیٹس سی گائز کے مسترڈ فش ارے پکڑ لینا اب دیکھو گائز سامنے کی طرف سے گزر رہا ہے اور یہ مسترڈ فش نہیں پکڑا ارے یہ دیکھو ہمارے بڑی والی مشلی نے کھانا بھی کھا لیا اور ہمارے پکڑ میں بھی نہیں آیا ارے پکڑا 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 اس کو پھینکنے کے آئی ڈیاز دے اور وہ چھوٹی والی فش کھا جاتی ہے مذہب جب آپ کا بیٹ بڑا ہے تو کسی بڑی فش کو کھانا چاہیے لیکن نہیں بھائی وہ بھی چھوٹی بھی فش کھا جاتی ہے ارے ہمارے پکڑا 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 اس کی ایسی گریہ سے ہوا کہ پکڑ لیا مسترڈ فش کو ہم لوگوں نے دوبارہ پکڑ لیا ہم لوگوں نے یہاں پر تین مسترڈ فش پکڑ لیا اوکے اس کو کھینچنے میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ رہا اور کافی مشکل ہے تو کھینچنا ارے ہمارے بابی ہم لوگ کو شارک پکڑنا شارک کہاں سے پکڑیں گے یہ کیا بات ہوئی شارک تو گائے سب سے زیادہ ایکسپینسیو اور سب سے زیادہ بڑی فش ہے آرے یہ آمان بھائی پاگل ہو چکے واقعے میں یہ پاگل ہو چکے شارک میس والے ہک کے ساتھ پکڑ بھی نہیں سکتا ہوں اور مجھے لگتا ہے ہمارے پاس شارک کے لیے ہم لوگ کو بوٹ پرچیز کرنا پڑے گا اور کیا چوہ بوٹ پرچیز کرنا پڑے گا شارک کے لیے تو ایسے تو شارک ملنے بھی نہیں والی آرے تو یار آمان بھائی ابھی ہم لوگ کیا کریں گے بھائی ابھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی بیٹھا منٹ میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ کر پاتے کی نہیں چلو ہمارے پاس یہ چھوٹی والی فش تو آ چکی ہے اس کو پھینکتا ہوں گائز کسی بڑی فش کو پکڑنے کے لیے لیٹس گو یہ میں نے پھینکا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بھائی کوئی بڑی فش آئے گی پکڑ گائز یہ بڑی فش کیوں نہیں پکڑتی اور یہ چھوٹی فشی کیوں ہمارے پاس بہر پر آ رہی ہے مجھے یہاں پر وہ اوپر نہیں چاہیے یہ کیسے پھینک رہے اس طرح تو کچھ بھی نہیں آئے گا کیا پتہ کچھ آ جائے چلو کم سے کم یہ والی فشی آ جائے اگر یہ والی فش آگے تو کافی ایکسپینسی بھکتی گائز یہ بھی میرے کیا ہے ایٹھ ہنڈڈ ڈالر کی نہیں آئے یہ تو فور ہنڈڈ ڈالر کی ہے چلو دوبارہ تو پھینکتا ہوں آگے کی طرف آرے ان کو بیچوں گے تب ہی تو ہمارے پیسے ملیں گے ویسے تو صحیح کہہ رہا ان کو بیچوں گا نا تب ہی تو پیسے ملیں گے یہ ہم لوگ چار چار سو ڈالر کر کے کافی زیادہ اچھا کما سکتے ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کوئی بڑا شکار مل جائے ارہ واقعہ ہم اب ایک دفعہ کوئی بڑا شکار مل کے تو مزہ تو بہت آئے گا وہی تو چھو مزہ تو بہت آئے گا چھوٹی والی مچھلی کو کسی نے کھایا نہیں ورنہ یہ راؤن فن کو اگر یہ لوگ کھا جاتے ہیں تو مجھے یہاں پہ کچھ ملنے نہیں والا تھا آرے لیکن شار کو کیسے پکڑیں گے سنچیں ہمارا لیول کمپلیٹ ہوگا نا جیسے کہ ابھی ہم لوگ لیول ایٹ کے اندر ہیں لیول نائن پہ ہم لوگو کچھ نہ کچھ تو ان لوگ مل جائے گا اور جیسے کچھ ان لوگ ملے کا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا گیم آسان ہوتا ہے تب ہم لوگ شار کو پکڑ سکیں گے ابھی شار کو پکڑنا بیسے واقعی کافی طرح ڈیفیکلٹ ہے آرے اس کو بھی پھینکوئے کوئی بڑی مچھلی کو پکڑتے ہیں آرے اوکے نائی 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 یہاں پہ چھوٹی مچھلی نہیں پکڑنی میں نے میں دوبارہ سے کاش کرتا ہوں وارڈو تری اینڈ گول وہی شارک ہے مجھے بھی لگ رہا ہمارا وہی شارک اس کو پکڑو اس کو ہی تو پکڑنے ہی کوشی کرو اتنا سپیٹ سے بھاگ رہی آگے پھینکوئے یہ شارک تو نہیں ہے میں نے گور سے دیکھا نہیں مجھے لگ رہا کہ وہ شارک ہے ویٹا منٹ میں ٹرائے کرتا ہوں لیکن شارک پکڑنے کے لئے پہلے مجھے اس کو پکڑنا ہے آجا اوکے لیٹس کو گائے آئی ہوپ کہ اس دفعہ شارک پکڑی جائے گی وہ جو آگے سپیٹ سے مشلی بھاگ رہی ہے وہی شارک ہے لیکن میں ٹرائے کرتا ہوں اوکے یہ میں نے پھینکا اوکے پلیز کوئی بڑی مشلی کھائے پلیز بڑی مشلی آجا لیٹس گو آجا یہ کیا بات ہویا یہ بڑی والی فش کھاتی نہیں ہے اور یہ چھوٹی والی فشیز ہمارا پورا بیٹ کھا جاتی ہیں اور اب آپ ٹرائے کرتے رہو مجھے لگتا ہے آپ کو پکڑا گول مل جائے گا اوکے چھوپ رکھ جائے میں یہ یلو والی فش کو پکڑ دوں اس طرح میں اپنے ہک کے اوپر بوم لگاؤں گا تاکہ کوئی مجھے پکڑ ہی نہ سکے چھوٹی فشیز آئیں گی نگائز یہ پھٹ جائے گا اور چلو آپ پاپا اس کو پرچیس کرتے لیکن ہم نے یہاں پر بوم کو پکڑ لیا ہے اوکے لیٹس گو یہ میں نے پھینکا اب دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی مشلی ارے چھوٹی والی مشلی یہ تو ساری یہاں پر چھوٹی مشلی کتنے بوم پھاڑوں گا میں آرے رامان بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس بڑی والی مشلی کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے دنچہ ایسا مت بولی یار پکڑنا پڑے گا اور وان ٹو دن گو وہ بڑی والی فش آجا شارک آجا شارک آجا شارک آجا شارک آجا شارک آجا آرے رامان بھائی یہ کونسی کوئن اس کے ساتھ آجا ہے یہ والی فش ایسی ہے نا کہ ایک کو پکڑا تو پوری کے پوری فش ہی ہمارے ساتھ آجاتی ہیں جلو دوبارہ دے پھینکتا ہوں گائز اس دفعہ کیا شارک آجا ہے مطلب جب چھوٹا ہک ہوتا ہے نا تب گائے شارک آجا جاتی ہے ارے یہ دیکھو ہمارے پہ ان لوگوں نے اپنی فش کو ہی کھا لیا نئی چوب وہ اپنے فش کو او واقعے میں ان لوگوں نے اپنے فش کو ہی کھا لیا شارک کو کیسے پکڑیں گے کچھ تو سوچو یار چوب میں کیا سوچوں ارے یہ لائن ٹوٹ جائے گی کائز بہت زیادہ زور لگا رہی ہے اور تو میں پتا ہے کائز ہماری لائن ٹوٹ بھی سکتی ہے اتنا سٹرونگ ہماری لائن نہیں ہے ہاں پاور روڈ تو ہے لیکن اتنی بھی سٹرونگ نہیں ہے کہ یہ سب کو مار دے بیسے ہمارے پہ آپ روکٹ کو کیوں نہیں پرچیز کرتے ہیں چار سو دولار کا روکٹ ہے چوب اب بھی چلو ٹھیک ہے کائز روکٹ کو پرچیز کر لیتا ہوں آرہ یہ ہوئی نہ بات آپ دیکھنا ہے راما بھائی ہم لوگوں کتنا فائدہ ہوتا ہے اوکے یہ تو بہت دور چلے گئے ہم لوگ اور ہم لوگوں نے یہاں پر چھوڑ دو کائز دور پھینکنے کا کیا فائدہ ہوا مجھے ہڈیاں ملی ہیں لٹرلی مطلب چار سو کا روکٹ بھی یوز کیا تب بھی مجھے ہڈیاں ملی ہیں رامان بھائی آپ کو کس نے بولا تو روکٹ یوز کرنے کے لیے دماغ خرامت کا تو نے بولا تھا کہ روکٹ یوز کرو چلو کوئی بات نہیں چانسیز ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پر شارک مل جائے جو آگے کی طرف فش بھاگ رہی ہے نا وہ ہی مجھے شارک لگ رہی ہے اگر تو وہی شارک ہے تو اس کو ہم لوگ پکڑ سکتے ہیں ارہ یہاں پہ آپ ان کو بیچ بیچ کے کچھ کر لو ایک نیو اپگریڈ سٹارٹ ہوا ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون صاف گریٹ ہے آرے چلو دیکھو دیکھو رامان پہ کون صاف گریٹ ہے یہاں پر ہم لوگوں کو ایک اور بیٹ گارڈ اوہ سمال فش آنیبل تو ایٹ لارچ بیٹ یہ چاہیے میرے پاس چھہز آ رہے ہیں اوہ لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہی تو میں چاہتا تھا چھوٹی مچھلی اب ہمارا بیٹ کھائی نہیں پھائے گی یہ ہوئی نا بات اب ہم لوگوں کو صرف اسے بڑی مچھلی ملے گی اب ہم لوگوں کو صرف اسے بڑی مچھلی ملے گی ٹرائے کرتے ہیں میں نے پرچیز تو کر لیا اور ہمارے ہکے سامنے دے کہاں پر ایک چیز آ بھی چکی ہے آرہے چلو رامان پہ اب اس کو دوبارہ پھینکتے ہیں اوکے اس کو دوبارہ پھینکتے ہیں لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو چھوٹی مچھلی اب بلکل بھی کھانی پائے گی رہے دیکھو ہمارے پر داریکٹ بڑی مچھلی کے پاس چلے گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ ہیوج مشلی کو پکڑیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی مشلی ارے یہ تو چھوٹی مشلی تب بھی کھا رہی ہے یہ کیا چکر ہے چھوٹی مشلی کیوں کھا رہی اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا چھوٹی مشلی ہے بڑی مشلی ہے راؤنڈ فن راؤنڈ فن راؤنڈ فن ارے راؤنڈ فن یہاں پر آ رہی ہے کیا آ رہا نہیں یہ تو سمال مشلی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں پہلے بیٹ بھی تو لارچ کرنا پڑے گا ارے میں سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہے ارے باپ رہ باپ کتنا دور پھینکتے رکجا رکجا چوب تو دیکھ لینا ابھی ہمارا میڈیم نہیں یہ دکھا ہمارا ہے تو یہ سمال بیٹ تھا ٹھیک ہے اب ہم لوگ دوبارہ سے پھینکتے ہیں اس کو اور ایک شار کو پکڑتے ہیں بیٹا میرا یہ شارک آ جائے اور اس شارک جب میں پھینکوں گا تب بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں کہ اس شار کو کوئی چھوٹی مشلی کھا ہی نہیں پائے گی آرے چلو پھینکو پھر اس کو دیکھ لیتے آرہ ہمارا پہ کوئی چھوٹی مشلی کھا پاتے گا نہیں اس کو کوئی چھوٹی مشلی نہیں کھا پائے گی ارے لیکن یہ والی مشلی تو تب بھی کھا پائے گی ارے ہمارا پہ دوبارہ اس کو پھینکتے ہیں بڑی مشلی پکا پکڑ کے رہیں گے چلو ٹھیک ہے چھوپ اس گرمپر کو پھینکتا ہوں آٹھ سو ڈولر کی یہ چھوپ پھینکنا چاہیے کیا آرے پھینکو آرہ ہمارا پہ چھوٹی مشلی ویسے بھی ہمارا بیٹ کھا نہیں پائے گی چلو ٹھیک ہے گائز میں اس کو پھینکتا ہوں ای ہوپ کہ کوئی چھوٹی مشلی نہیں کھائے گی وان ٹو ترین گو لیٹس کو گائز میں نے بہت دور پھینکا میڈیم سائز مشلی کھا سکتی آرہ اوکے کوئی تو پکڑ لو ارے یہ کہاں سے آگی گائز چھوٹی مشلی نے تو نہیں پکڑا یہ تو کنفرم ہو چکا ہے لیکن ہم لوگ اس کو بھی نہیں بیچیں گے ارے اس کو بیچ تو دو ہزار پانچ سو کی مشلی ہے چلو کائز کو بیچ دیتے پیسے نائس آئیڈیا چوب ہم لوگ نے ان کی کوئن کو ہی پکڑ لیا آرے چلو یار ارے ہم لوگ نا یہاں پر یلو والی مشلی کو پکڑتے ہیں اوکے میں بھی یلو والی مشلی کو پکڑ رہا ہوں اوکے کائز اب نا ہمارا بیٹ سیکیور ہو چکا ہے چھوٹی مشلی تو کھان نہیں سکیں گی کوئی بڑی مشلی ہی پکڑے گی ویٹ آمینٹ لیٹس گو شارک کہاں پر ہے ارے یہ دیکھو ہم لوگوں نے شارک پکڑ لیا اوکے لیٹس گو کائز ہم لوگوں نے اگر تو یہ شارک ہے تو ہم لوگوں نے شارک پکڑ لیا بیسے یہ راما بھر رسی ٹوٹنا جائے راما بھر دھیان سے کرنا ہے پکڑ لیا چوب اس کو ارے یہ تین ہزار چارٹس ہوگی شارک نہیں ہے بھائی یہ تو کوئی اور مشلی ہے پھر لو ٹھیک ہے اس کو بھی بھیج جاتے ہیں لیکن یہ تھی کونسی ارے یہ راما بھر یہ لارج کے اندر آتی ہے شارک ہیوج کے اندر آتی ہے سکسٹی فور تھاؤزنڈ ڈالرز ابھی ہم لوگوں نے اس کو پکڑا ہم لوگوں نے یہاں پر اس لارج کو پکڑا تھا ہم لوگوں کو ہیوج شارک کو پکڑا جو سکسٹی فور تھاؤزن ڈالرز کی ہے یہ تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نیچے کی طرف ہوگی اینوے گائید آج کے لئے صرف اتنا ہے تم لوگ چینل کو سبسکرک ایک بیل وڈیفکیشن کو ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی